چلیں جی تو آپ لوگوں کو میں نے کل ہومورک دیا تھا ڈعم 2016 کا وہ الحمدللہign سب نے کر لیا تھکے آ Cherry motive questions جو آرہے ہیں آپ کے آپس کو check کر لے پیچھے سے اچھا اب spring 2016 یہ والا question بھی اب میں آپ کو ہومورک پہلا ??? اس کی ہم لوگ کافی حد تک تو discussion کر چکے تھے ہم لوگ اس کی کہاں تک discussion کر چکے تھے ہم لوگوں نے پوائنٹ نمبر فائف تک دیکھ لیا تھا پوائنٹ نمبر سکس سیون اور ایٹ ہمارا رہتا تھا اب سکس سیون ایٹ کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے پوائنٹ نمبر سکس میں کیا کہہ رہے آفیس سپلائیز پچیز دیورنگ دیئر آر ڈیریکلی ڈیبیٹڈ ٹو ایکسپینسز ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اب یہاں پہ ادھر اوپر آئے دلدی سے ریفریش کرتے ہیں اس کو ٹرائل بیلنس آپ کو گیون تھا ٹھیک ہے اس میں جو میں نے آپ کو نئی بات بتائی تھی وہ کیا بتائی تھی کہ اب یہاں پہ اکیوملیٹڈ ڈیپریسیشن کے آگے پرویجن مطلب یہ نہیں لکھا کہ کونسی ڈیٹ کا بیلنس ہے رہی بیلنس بڑڈ ڈاؤن ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس انفرمیشن کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا امپاکٹ آتا ہے رہی اگر تو یہ اکیوملیٹڈ ڈیپریسیشن کلوزنگ ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیپریسیشن ایکسپینس has already been calculated اور اگر یہ اوپننگ بیلنس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تک ڈیپریسیشن ایکسپینس کلکلیٹ ہوا ہی نہیں ہمیں as a part and parcel of other information additional information adjustment ہمیں خود کلکلیٹ کرنا ہے تو اب جب یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ہم کیا کہیں گے we can say that this balance is that of 30th june 2000 and closing date کیا ہے 30th june یا 31st december یہ provision ہے 31st december 2015 کی date کا جس date پہ trial balance بنا رہے ہیں رہی اسی لئے وہ اس scenario میں silent ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ accumulated depreciation closing ہے آپ نے اس سال کی جتنی depreciation charge کرنی تھی آپ نے کر دی ہے اب جب آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو الگ سے depreciation expense کہیں نظر نہیں آ رہا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے سارے administrative nature کے expenses کیلئے ایک ہی tier count کھول دیا right selling and administration expenses تو اس میں depreciation کی amount جا چکی ہوگی we do not have to calculate it again and record it again یہ ہمارا main point تھا کل کا اسی طرح provision for doubtful debts میں بھی ہم نے یہ بات discuss کی تھی کہ اس کا بھی آگے date نہیں لکھی بھی کہ کونسی date کا balance ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی date of trial balance ہوگا صرف دو items ایسے ہیں جو کہ by default اگر کوئی چیز mention نہ ہو تو by default ہم کہتے ہیں کہ یہ opening balances ہیں اور وہ کون کونسی ہے trial balance میں stock آپ کا opening آ رہا ہوگا یعنی کہ inventory اور آپ کا capital opening آ رہا ہوتا ہے باقی سارے اگر تو آگے dates mention نہیں ہیں تو باقی سارے by default ان کا وہ balance کونسا ہے the 34rd December 2015 کا ہے یعنی کہ جتنی بھی جتنا بھی کام کرنا تھا وہ کام کرنے کے بعد اب اگر اس میں کوئی غلطی شلطی ہو گئی ہو تو وہ ایک الگ قصہ ہے وہ پھر ہمیں adjustment کرنی ہے لیکن پھر ہمیں صرف غلطی کو ہی ٹھیک کرنا ہے اب وہ کیا کہہ رہا ہے office supplies کسی اور new machine کا مطلب ایسا ہو نہیں سکتا نا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ چیز ہو یا جیسے یہاں پہ تھا اب یہاں پہ ایک machinery تھی جو کہ آپ نے during the year machine recording ہی نہیں کی وہ inventory میں ہی پڑی رہتی ہے نا تو ہاں اب یہاں ہمیں صرف اس machine کے اوپر کیا additional depreciation ہے وہ تو ہم کل discuss کر چکے ہیں zero point zero three nine million آپ نے مجھے خود بتایا تھا ہے نا تو اب جتنی information ہمیں اس point سے پہلا پتا تھی اس کے حساب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا کام کر لیا لیکن اب جب ہم further ہم additional information پتا لگیں depreciation بچے selling in admin میں add کر دیں selling in admin میں add کر دیں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے نا کہ original depreciation بھی یہیں پہ گئی تھی بچے prepayments advances and other receivables یہ ہمارا current assets میں آئے گا نا اس میں ایک adjustment ہے اور وہ adjustment کیا ہے یہ والی other income آپ نے other income record نہیں کی تھی تو آپ نے other receivables debit کرنا ہے کیونکہ آپ کی main income تو نہیں ہے ٹھیک ہے last والے question ابھی ہم یہ کر رہے نا ابھی پہلے اس پہ کر لو پھر وہ تمہیں discuss کر لیا وہ بھی آپ کا اس میں آئے گا prepayments and other receivables میں آپ نے دیکھنا ہے کہ adjustments کوئی pass ہونی ہے pass ہونی ہے نا insurance اچھا ٹھیک ہے اس میں اب پچھلے question میں insurance prepaid میں جانا تھا آپ نے نہیں کیا تھا آپ نے prepayments کی adjustment کرنی ہے prepayments and other receivables یہ کیا ہوتا ہے current asset ہوتا ہے نا prepayment سے کیا مراد ہے prepaid expenses وغیرہ اور other receivables یہ current asset ہے other receivables سے مراد یہ ہے کہ چھوٹے موٹے receivables آپ کے main receivables سے ہٹ کے ٹھیک ہے تو اس میں آپ پہلے دیکھو گے کہ adjustments pass کرنی ہے adjustments pass بالکل کرنی ہے اس میں adjustment آ رہی ہے insurance prepayment کی تو آپ نے اس کو یہاں پہ adjust کر کے اس کو آپ current asset میں دکھا دوگے صحیح اسمان advance receive from customer account نہیں account نہیں ہوتا اگر آپ کو یاد ہو control accounts میں ہم advance receive from customers کو نہیں 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 provision نکلے گا debtors کے اوپر other receivables پہ نہیں ہوتا provision ہوتا ہے main receivables پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا normal receivables جو ہوں گے customers سے وہ current assets میں جائے گا اور اگر کسی customer نے آپ کو advance دیا ہوئے تو وہ آپ کے پاس جائے گا کدھر current liabilities میں ٹھیک ہے چلیں آگے آجیں تو ہم یہاں پہ تھے وہ یہ کہہ رہا ہے office supplies purchase during the year are directly debited to expenses ٹھیک ہے یعنی کہ office supplies سے کیا مطلب ہے چھوٹی موٹی چیزیں جس نہ ہو سکتا ہے stationary وغیرہ سے مراد ہو printer cartridges اور اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ during the year round نے کیا کیا جتنی بھی office supplies خریدی نا ان کو directly debit کر دیا expenses میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں اب وہ آگے آپ کو بتا رہا ہے unused office supplies at the beginning and close of the year amounted to rupees point four five million and point six million respectively اب مجھے آپ ایک بات یہ بتائیں اتنے ٹائم سے ہم کیا چیز بولتے آ رہے ہیں expense کتنا record ہونا چاہیے جتنے کا benefit enjoy کیا ہے نا آپ جتنے آپ نے جتنے کا actually benefit enjoy کیا آپ نے اتنے کا expense record کرنا ہے یہی بات ہے نا accruals and prepayments یہی بات ہم نے بولی تھی کہ ہم نے جتنا benefit earn کیا ہم نے اتنے کا expense دکھانے ہے نا محسین عثمان ضلیخہ اس بات کو follow کر رہے ہو ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ کیا ہے office supplies ایک ایسی چیز ہے جسے ہم benefit لیتے ہیں ہے نا اب ہمیں یہ نظر آیا کہ آپ کے پاس سال کے شروع اور سال کے آخری دن کچھ office supplies unused بھی پڑے ہوئے تھے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنے آپ نے office supplies خریدے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ کچھ سارے کے سارے کنزیوم بھی کر لیا ہے ہے نا آپ کے پاس کچھ office supplies unused بھی تو پڑے ہوئے ہیں ان کے against ابھی تک کوئی benefit ہمیں نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جو expense out کر دی ہے figure اور وہ کونسی figure ہے جتنے کی office supplies خریدے تھے نا during the year وہ سارے کے سارے expense out کر دیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے جتنا بھی office supplies خریدے تھے during the year وہ آپ نے سارے کے سارے استعمال کر لیا اور ان سے benefit enjoy کر لیا لیکن بات تو یہ نہیں ہے نا جب آپ کے office supplies پڑے ہوئے ابھی بھی سال کے آخری دن اور سال کے شروع میں بھی پڑے ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا آپ نے کتنے کا benefit enjoy کیا but that is not equal to the amount of office supplies purchased during the year are you getting my point اب یہاں پہ دیکھیں اگر میں office supplies کا account بناوں expense کا account بناوں ٹھیک ہے اگر میں آفیس سپلائیز کے expense کا account بناوں تو وہ کچھ ہی ہوگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کریکٹ ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے پاس کیا ہے یہ آفیس سپلائیز کی opening اور closing ایک قسم کا سٹاک پڑا ہوئے نا unused inventory بلکل 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 ایسے ٹریٹ ہوگا اب یہاں پہ دیکھو ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ brought down کتنا تھا point four five ہے نا اس کو ہم لکھتے debit side پہ carry down کتنا ہونا چاہیے تھا point six right اس کو ہم نے لکھ دیا carry down میں کیونکہ وہ آپ کا current asset ہے وہ ابھی تک اس کی against آپ نے benefit enjoy نہیں کیا future میں کرو گے آپ کو پتہ ہے وہ asset ہوتی ہے ہے نا اب یہ situation تھا انہوں نے ہمیں question میں یہ نہیں بتایا واہ کہ office supplies کتنے purchase کیے تھے during the year صحیح ہے بس یہ بتا دیا کہ جتنے purchase کیے تھے وہ ہی expense out کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں assumption assume کر لیتے ہیں assume کر لیتے ہیں کہ جو آپ نے office supplies خریدے تھے وہ کتنا وہ کتنا تھا for example rupees two million کچھ بھی assume کر لیں ٹھیک ہے اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ purchase جب آپ نے کیا تھا office supplies کا تو double entry کیا pass ہونی چاہے تھی double entry pass ہونی چاہے تھی office supplies کا account debit two million اور کیا credit cash یا bank اس سے ہمارا کوئی concern نہیں ہے ٹھیک ہے two million سے یہ credit وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے double entry pass کیا کر دی آپ نے admin and selling expenses آپ نے اس کو کر دیا debit two million سے اور bank یا cash جو credit ہونا چاہیے تھا وہ two million سے credit کیا یعنی کہ اب آپ ادھر آ جائیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھئی صحیح treatment کیا ہونی چاہیے تھی آپ نے کہنا تھا کہ آپ office supplies کا account بناتے اس میں بتاتے کہ جی opening inventory office supplies کی ہمارے پاس کتنی تھی point four five پھر ہم نے during the year ہم نے اور خریدی کتنے کی two million کی ٹھیک ہے اور جب ہم لوگوں نے سال کے آخری دن دیکھا تو ہمارے پاس unused stationary ابھی بھی unused office supplies ابھی بھی کتنے پڑے پوائنٹ six million تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بھئی پھر اس سال استعمال کتنے ہوئے تو آپ کہیں گے بڑا آسان ہے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے balancing figure ہم نکال لگتے ہیں اے نا balancing figure ہم نکال لگتے ہیں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ during the year ہم نے استعمال کتنا کیا تو وہ answer کتنا آئے گا ذرا بتائیں جلدی سے ڈیفرنس نکالیں 2.45 اور 0.6 کا جی میری بات فالو کر رہے ہیں 1.85 یہاں تک میری بات فالو کر رہے ہیں آپ نے کہا سال کے شروع میں سٹاپ کتنا تھا آفس سپلائز کا 0.45 آپ نے during the year اور خریدا 2 million کا اور یہ figure میں نے اپنی طرح سے عزیوم کیا ہے یہ میں نے figure اپنی طرح سے عزیوم کیا ہے سال کے آخری دن آپ کے پاس unused supplies کتنے پڑے ہوئے تھے 0.6 تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے balancing figure نکالی اور ہم نے کہا کہ ہم نے during the year office supplies consume کتنا کیا benefit کتنا ہی کا حاصل کیا 1.85 یہاں تک بات سمجھا رہی ہے اب دیکھو ہم لوگ ہو سکتا ہے موسین ہو سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ ابھی آپ صرف یہاں پہ assume کرو ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا شاید مشکل لگے آپ کو شاید اس کو آپ کو سمجھ میں نہ آئے ابھی ابھی صرف میری بات سنو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو ہم لوگوں کو SOCI میں admin اور selling expense کتنا لے کے جانا چاہیے تھا 1.85 ہم لے کے کتنا گئے 2 million یعنی کہ ہم لوگوں نے کتنے سے زیادہ expense charge کر دیا 0.15 یہاں تک follow کریں یہ ہے incorrect تو incorrect treatment اس کی کیا ہو گئی کہ آپ نے admin and selling expense یعنی کہ SOCI میں admin and selling expense کے نام سے amount کتنا charge کر دیا 2 million سے حالانکہ آپ کو کرنا کتنے سے چاہیے تھا آپ کو کرنا چاہیے تھا صرف 1.85 سے آپ نے زیادہ سے expense record کر دیا اب ٹھیک کرنے کے لئے کیا کریں گے expense کو کر دیں گے credit کتنے سے 0.15 اب یہ 0.15 یہ آپ کے دماغ میں اگر آ رہی ہے کہ یہ 0.15 تو ہماری نکلی ہے 2 million کو assume کر کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ actual supplies کتنے خریدے تھے تو میرا آپ کو جواب ہی ہوگا کہ آپ اب کوئی بھی figure assume کر لیں the amount actually charged as expense and the amount that should have been charged as an expense ان دونوں figures میں ہمیشہ difference 0.15 کیا مطلب ہوا assume کر لیتے ہیں کہ purchases 10 million اب ذرا یہاں پہ آجائیں question question statement کے حساب سے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی purchase کیا office supplies وہ سارا کا سارا expense out ہو گیا اب یہاں پہ آپ کیا لکھ دو 10 million یعنی کہ آپ نے خریدا کتنا تھا 10 million ہونا کیا چاہیے تھا very good بیلنسنگ نکالیں کتنی آ رہی ہے 10 million کو use کریں balancing figure نکالیں گے تو کتنا آ رہا ہے balancing figure 9.85 اب ذرا دوبارہ دیکھیں ہم اگر یہ وہ نہ بھی بتائے ہم یہ کریں گے original figure نہ بھی بتائی دیو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ increase یا decrease کتنے سے کرنا ہے you're getting my point تو ہم لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ ہم لوگوں نے point one five کی over charging کر دی ہے بھلے جو بھی figure اب actual purchase کی ہم نے point one five کی over charging کر دی ہے ہم نے اب کیا کرنا ہے rectifying entry کیا ہوگی rectifying entry یہ ہوگی کہ ہم لوگوں نے اپنا selling and admin expenses کو کرنا ہے credit کتنے سے point one five سے اور debit ہم کس کو کر دیں گے اب debit آپ یہ کر دیں کہ prepayments and other receivables ہے نا اس کو آپ کر دیں debit کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے unused office supplies جو asset ہے نا آپ نے اس کی correct recording نہیں کی تھی ٹھیک ہے آپ نے اب یہ کہہ دیا کہ آپ نے point one five کی inventory کو تو استعمال کیا ہی نہیں تھا آپ نے اس کو دکھا دیا تھا as an expense آپ نے اس پہ expense out کر دیا لیکن آپ کو یہ پتہ چلا کہ وہ point one five کی inventory وہ actually use نہیں ہوئی تھی تو آپ نے کیا کر دیا اس کو expense میں سے نکال کے واپس سے کدھر ڈال دیا assets میں ڈال دیا ٹھیک ہے prepayments and other receivables میں واپس سے ڈال دیں اب یہاں پہ انہوں نے ٹرائر بیالنس میں الگ سے office supplies کا کوئی inventory اکاؤنٹ نہیں بنائے ہو تو ہم ہی assume کریں گے کہ وہ figure اس میں شامل ہے ٹھیک ہے ہمیں صرف کیا کرنا اس کو point one five سے بڑھانا ہے are you getting my point یہاں بھی الگ سے office supplies کے نام کا کوئی inventory item نہیں ہے اب icap نے کیا کیا ہوئے icap نے بھی بات assume کی ہوئی ہے کہ وہ پہلے سے اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کیا ہوئے اس کو ایک الگ line item میں transfer کر دیا یعنی کہ point six million کی figure prepayment سے نکال کے کہاں پہ لے گیا وہ ایک الگ line item میں لے گیا آپ لوگ اگر نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کا answer ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے آپ نے صرف یہ double entry pass کرنی ہے میرے طریقے سے چلیں confusion نہیں ہوگا صحیح ہے چلیں آگے چلتے ہیں پیچھے سے answer تھوڑا سا آپ کا different آئے گا آپ لوگ اس کو attempt کر لو کال انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کا answer different کہاں کہاں پہ آئے گا آگے آجائیں اب وہی والی بات کر رہا ہے the bank loan was acquired on 1st April 2015 the principal amount is repayable in 5 equal installments on 31st March each year ہم کونسی ڈیٹ پہ کھڑے میں ہیں ہم اب کھڑے میں 31st December پہ right اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 12 مہینوں میں کتنی installments fall کرتی ہیں تو آپ annual installments پہ کروگے اگلی installment 31st March 2016 والی جو ہے 31st March sorry ہاں 31st March 2016 ہم 2015 پہ کھڑے میں ہیں 31st March 2016 پہ جو installment ہوگی وہ آپ کا بن جائے گا current portion of non-current liability اور جو remaining amount ہے وہ کہاں چلا جائے گا آپ کا non-current liability کے اندر کیا مطلب وہاں ادھر دیکھیں bank loan کی figure کتنی ہے 160 million وہ کہہ رہا ہے کہ یہ bank loan آپ نے اسی سال لیا ہے 1st April 2015 کو آپ نے یہ سال لیا تھا the principal amount اور یہ بات پہ نے آپ کو بتا دیا کہ principal amount سے کیا مطلب ہے that's okay that's okay the principal amount سے کیا مطلب ہے principal amount سے مراد ہے the original amount of the loan right اب وہ یہ کہہ رہا ہے the principal amount is repayable and 5 equal annual installments on 31st March each year آپ نے یہ loan کب لیا 1st April 2015 کو 1st April 2015 کے بعد سب سے پہلی 31st March کب آئے گی 31st March 2016 ہے نا پہلی 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 انسٹالمنٹ پہ ہوگی 32 ملین کی کونسی ڈیٹ پہ 31st March 2016 پھر 31st March 2017 پھر 2018 2019 20 یہ سیٹویشن ہے پانچ ایکوال انسٹالمنٹ ہیں اب آپ کو دیکھنا کیا ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کونسی انسٹالمنٹ کتنی انسٹالمنٹ دیکھنے دیکھنے پہلی سے کونسی پیریٹ تک 34 دیسیمبر 2015 سے 34 دیسیمبر 2016 تک تو آپ کے پاس ان دونوں ڈیٹس کے درمیان صرف ایک ہی انسٹالمنٹ فال کرتی ہے باقی آپ کی ایک سال کے بعد فال کریں گی تو ہم یہ کہیں گے This is the current portion of long term liability اس کو ہم شو کر دیں گے کہاں پہ current liabilities میں اور یہ باقی ساری ملا کے جن کا total کتنا بنتا ہے 128 یہ 128 ملین کیا ہو جائے گا جی بلکل دونوں کو الگ الگ دونوں کی الگ الگ treatment کرنی ہے پہلے آپ نے صرف principal amount کی کی اب پھر آپ دیکھو گے کہ جی کیونکہ interest payable میں کوئی current portion non current portion نہیں ہوتا interest payable interest recruit پورا کا پورا current liability ہوتا ہے اور اس میں ہم future کا نہیں دیکھتے ہم دیکھتے کہ کتنے مہینے گزر گئے اتنے مہینے کی calculation کر کے liability book کر لیتے ہیں نا یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں future کا کہ بھی future میں یہ اتنی payment کرنی ہے اگلے بارہ مہینے میں اور یہ والی total payment 128 million کی payment ہے due after 12 months ٹھیک ہے there is a difference between the two نا دونوں کی treatment میں difference ہے clear about آپ نے ایک دفعہ principal کی calculation کر لی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 32 million کا current liability میں جائے گا 128 million non current liability میں جائے گا bank loan پھر آپ آئے interest کی اوپر اب interest کی بارے میں وہ کیا رہا ہے interest is payable at 10% per annum on six monthly basis and is recorded at the time of payment تو کیا interest expense at the time of payment record ہونا چاہیے accrual basis of accounting کے under نہیں نا interest expense اور اس کے ساتھ liability بک ہونی چاہیے جیسے جیسے آپ کا time گزرتا رہے گا اگر میں آپ کو یہ کہا جی interest is recorded at the time of payment تو وہ تو cash basis of accounting ہو گیا وہ تو ہم follow ہی نہیں کرتے ہیں نا ہم لوگ تو accrual basis of accounting follow کرتے ہیں جس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ loan کا benefit enjoy کرتے رہنگے ساتھ ساتھ آپ کو interest expense اور interest payable بھی بک کرتے رہنا ہے are you getting my point اب اس سے کیا مراد ہے interest is payable at 10% اب اس کے اندر انہوں نے ہمیں repayment اس میں ہمیں interest کی payment dates نہیں بتائی ہوئی کہ کون کون سی date پہ payment کریں گے تو اب ضائع سی بات ہے ہم لوگوں نے 1st March کو 1st April کو sorry آپ نے 1st April 2015 کو loan دیا تو 6 مہینے اس date کے بعد کیا کہا رہا ہے یہ کہ interest is payable at the rate of 10% per annum on 6 monthly basis ہاں بلکل یہ واقعی میں بہت مشکل سوال تھا یہ واقعی میں بہت مشکل سوال تھا تو لیکن anyway لوگ پھر بھی pass ہوئے نا تو ضروری تھوڑی ہے کہ اگر question میں مشکل سوال آ جائے تو بس پھر آپ چلے گئے کام سے ایسی پر بات نہیں ہوتی passing ratio اس میں بھی بلکل صحیح سیم تھا ٹھیک ہے تو اس میں اب کیا کرنا ہے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اندھر آج جائیں یہ دیکھ لیں liability والا portion انہوں نے کیا کیا ہے current portion of long term loan 32 million کو current liability میں رکھا اور remaining 128 million کو کا رکھا non current liability میں ٹھیک ہے پھر آپ آگے interest کی الگ ہی calculation ہونی ہے ٹھیک ہے interest کا الگ ہی کام ہونا ہے اور وہ کیا ہونا ہے اب آپ ادھر آجائیں اب انہوں نے کیا کیا ہوئے انہوں نے اس ڈیس ڈیس کریں گے کریں گے ہم کیا ہم یہ کہیں گے 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 ہم یہ دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں بلکل extra کو ہم نے liability میں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنا ریکارڈ کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کتنا ریکارڈ کیا صحیح ہے اب ادھر آ جائیں آپ نے loan کتنے کا لیاوا تھا ون سکسٹی ملین کا ہے نا اس loan کے اوپر کتنی کتنا interest بنتا ہے ذرا دیکھیں کدھر آ جائیں آپ نے یہ inter loan کب سے لیا تھا فرسٹ اپریل دوزار پندرہ سے ہے نا تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ مجھے ذرا calculate کر کے بتائیں کہ interest expense record کتنا ہونا چاہیے تھا آپ یہ کہیں گے کہ جی interest expense for the year کتنا بنتا ہے آپ نے ون سکسٹی ملین کا loan لیا تھا interest per annum ہے 10% اور آپ نے 1st اپریل کو یہ loan لیا تھا اور ابھی آپ 31st ڈیسیمبر پہ کھڑے ہوئے ہو تو اپریل می جون جولائی august سپٹیمبر آکٹوبر ڈیسیمبر ڈیسیمبر تو یعنی کہ 9 مہینے آپ نے اس loan کا benefit enjoy کیا تو آپ کو interest expense record کتنا کرنا چاہیے تھا 12 ملین کا interest expense record کرنا چاہیے تھا آپ نے کتنے کا interest expense بک کیا ہوئے آپ نے interest expense بک کیا ہوئے 8 ملین کا اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ نے 12 ملین میں سے صرف 8 ملین کی payment کی تھی ہے نا تو آپ کو بتا دیا گیا جی interest payment ریکارڈ کیا تھا ہم نے آپ نے کہنا ہے یہ تو غلط بات ہو گئی آپ کا interest expense تو 12 ملین آنا چاہیے تو آپ نے ایک سائٹ پہ کیا کر دینا ہے ایک سائٹ پہ اپنے interest expense کو یہاں پہ دیکھیں interest expense کو آپ نے کر دیا 12 ملین اب آپ نے یہ کہا 12 ملین میں سے 8 ملین کی تو ہو چکی ہے payment تو remaining 4 ملین کہاں شو ہوگا remaining 4 ملین will be booked now اس سے پہلے کوئی accrual اس کا بک نہیں ہوا ہوا تھا ہے نا تو اب آپ نے کیا بک کر لیا آپ نے کہا کہ 4 ملین کا interest payable ہمیں شو کرنا لازمی ہے یہاں تک clear about الحمدللہ that's very good آگے آتے ہیں آگے وہ آخری پوائنٹ میں کیا کہہ رہا ہے آخری پوائنٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہے suspense account represents نہیں اس کا ایفہ cash پہ نہیں پڑے گا محسن میں آپ کو یہ بار 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 یہ بات repeat کر رہی ہوں کیا بات کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو کیا بولا ہے کہ جب تک وہ خاص طور پر بولے نہ کہ اس کی بھی payment ہوگی ہم کہیں گے payment نہیں ہوئی ہمیں accrual book کرنا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس میں اس نے آپ کو بول دیا ہے تو جب interest record ہوا ہے 8 million کا اس کا مطلب ہے payment بھی صرف 8 million کی ہوئی ہے نا remaining 4 million آپ کیا کہوگے کہ وہ pay نہیں ہوئے صحیح ہے وہ liability ہے چلیں آگے چلتے ہیں suspense account represents a commission net of bank charges amounting to 0.25 million ٹھیک ہے received on 1st September 2015 بالکل ڈانٹ ضرور پڑے گی اگر وہ بار بار وہ والی غلطی کریں گے تو ڈانٹ پٹے گی صحیح ہے اور پڑھنے بھی چاہیے تاکہ یاد رہے کہ یہ والا یہ والا غلطی ہم نے کبھی بھی نہیں کرنی صحیح ہے چلیں اب وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ question میں trial balance میں ہمارے پاس suspense account آ رہا ہے credit column میں تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو four million کا suspense والی figure تھی وہ کیا تھی it was a commission اب یہ commission کیا ہوگا credit column میں commission آ رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے ذرا سوچ کے بتائیں credit nature کا item کیا ہو سکتا ہے یا تو capital ہو سکتا ہے یا liability ہو سکتی ہے یا پھر income ہوگی اب commission commission کے نام کی income ہوتی ہے right تو آپ نے یہ کہا کہ اچھا یہ ہم لوگوں نے کوئی income record نہیں کیا تھا یعنی کہ cash تو ہم نے debit کر دیا تھا ہم نے commission income کا account credit نہیں کیا اب وہ آگیا آپ کو کیا کہہ رہا ہے net of bank charges ہے یہ یہ جو four million ہے this is net of bank charges کیا مطلب ہوا ہمیں commission receive ہوا اور اس میں سے point two five million ان کی پہلے ہی deduction ہو گئی تھی یعنی کہ ہمارا ایک expense کو اس سے net off کر دیا تھا بات سمجھا رہی ہے ایک expense کی netting off بھی ہو گئی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا بھی پھر ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ actual amount of commission تھا کتنا آپ کہیں گے actual amount of commission تھا four point two five جس میں سے point two five deduct ہو گیا bank charges اور net amount بچ گئی four million کی ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے جب ہمیں اس کو show کرنا ہوگا اپنے پاس کہاں پہ other income میں تو ہم commission income show کریں گے four point two five ہم gross figure show کریں گے کیا مطلب بہت دیکھیں کافی آپ کو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ deduction کر کے ملتی ہیں ٹھیک ہے اب جس طرح اگر for example میں نے کوئی sale کی پورا کتنا تھا یہ کیسے پتا چلا یہ اس طرح سے پتا چلا کیونکہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ this is net of bank charges amounting two point two five million تو آپ نے ایک آپ اس کو ایک کام کریں آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ یہ جو suspense account ہے نا یہ دو items کی وجہ سے آیا ایک item تو تھا آپ کا commission income اور دوسرا تھا bank charges expense آپ کو obviously ایک ہی figure آئی نا مطلب دونوں کو net of کر کے difference آیا کہ جی four million کا difference ہے trial balance کے اندر لیکن آپ کو یہ پتا چلا کہ اس four million یہ four million کے آیا کیوں کیونکہ آپ نے ایک income record نہیں کی تھی اور ایک آپ نے bank charges کا expense نہیں record کیا تھا تو کیا مطلب ہوا four million کی figure پھر net basis پہ کس طرح سے آئی دونوں کے nature opposite ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ four point two five million کا commission income تھا point two five کی bank charges تھے جب ان کو net off کیا یعنی کہ جب اس کا ایک net effect نکلا تو وہ کیا آیا four million کا credit ٹھیک ہے this is very confusing i can understand and i agree with that whole heartedly یہ والا question واقعی میں تھوڑا عجیب سا تھا لیکن i hope discuss کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی چیزیں دیکھو as long as adjustment اس کی کیسے کریں گے اس کی adjustment entry pass کریں گے اب یہاں پہ suspense involve ہو رہا ہے نا آپ کیا کروگے آپ یہ کہوگے کہ اب ہم کیا کر دیں گے suspense account ہمارا debit ہو جائے گا کیونکہ credit آیا ہے نا آپ نے suspense account کو debit کر دینا ہے four million سے credit کیا کرنا ہے commission income نام کی آپ نے income book کر لینی ہے four point two five million سے اور bank charges expense کو آپ نے debit کر دینا ہے point two five million سے ہو گئی double entry balance یہ آپ کی rectifying entry ہے اچھا تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ واقعی میں سوال مشکل ہے لیکن اگر آپ کو discussion کرنے کی بات سمجھ میں آ رہا ہے ساہا چلو سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن at least 80% آپ کو clear ہو رہی ہیں چیزیں good enough ٹھیک ہے آپ کو tension بلکل بھی نہیں لینی practice کریں اور انشاءاللہ اس question کو دوبارہ سے attempt کریں یہ اب آپ homework میں کر لیجیگا اس کو آپ نے color attempt کرنا ہے ٹھیک ہے class سے پہلے اس کو attempt کرنا ہے ہم انشاءاللہ پھر اس کو اگر کوئی اس میں میں آپ کے سامنے display کر دوں گی کہ as per my خیر میرے طریقے سے different تو خیر نہیں ہے icap کا solution اور میرا جو ہے وہ اچھا ایسا question mark میں چلیں میں کوشش کروں گی کہ میں اس طرح کا بنا لوں ٹھیک ہے کیونکہ question بنانا تھوڑا سا مشکل کام ہے اور مشکل سوال بنانا جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہے partnership کل سے کیوں mood نہیں ہو رہا پڑھنے کا آج 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 شروع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ نہیں نہیں ابھی اس کا time نہیں ہے آج شروع کر لیتے ہیں کیونکہ پھر ہمارے پاس time کم بچے گا نا ٹھیک ہے مجھے ویسے کل سے start کرنا تھا لیکن اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا time لگ گیا لیکن کوئی بات نہیں آج شروع کریں گے ٹھیک ہے کل saturday پھر sunday کو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی class ہوئے گی منڈے اور ٹیوزے کو بھی ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں گی زیادہ سے زیادہ ایک یا دو دن ہی اور لگیں گے ہمارے لیکن انشاءاللہ i am hoping کہ نہ لگیں اب مجھے صرف آپ کو accounting equation ایک چھوٹا سا سوال ایک چھوٹا سا concept کرانا ہے accounting equation کا اور accounting equation میں تو ایک لیکچر میں وہ سارا انشاءاللہ ہو جائے گا accounting equation اور exchange اور مجھے disposal کے لئے بھی آپ کو تھوڑی سی نا practice or کروانی ہے disposal of non current assets تو ہاں میں کام یہ کریں گے ایک آخری دن رکھ لیں گے accounting equation کے لئے exchange کے لئے اور disposal کے questions کے لئے ٹھیک ہے اور ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ partnership کا بھی complete کرنا ہے تو just let me start with partnerships تاکہ مجھے تسلیح ہو جائے کہ میرا target at least جو ہے وہ اتنا پیچھے نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو بس اب آپ نے بھی سننا ہے daily test تو نہیں ہوں گے بچے testing تو ساری ختم ہو گئی اب میں بار بار تو نہیں test لوں گی نا آپ کا بس اس کے بعد ابھی mock ہے grant test number 2 آپ کا رہتا ہے وہ میں آپ کا February میں لے لوں گی grant test number 2 کے اندر آپ کی پاس inventory depreciation وہ میں ابھی نہیں لے رہی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی میں تھوڑا سا check نہیں کر پاؤں گی اگر میں نے آج کل میں لے لیا grant test number 2 I won't be able to check it February کے first week میں ہم رکھ لیں گے grant test number 2 اس کے اندر آپ کے پاس inventory depreciation errors اور کون کون سے تھا accruals جو ہمارے topics رہ گئے تھے other than final accounts and partnerships grant test number 2 میں ہم 20 والے topics کر لیں گے اور پھر grant test number 3 ہم رکھ لیں گے sometime before mock تاکہ accrual ہو گیا چلیں زبردست تو ہم grant test number 3 رکھ لیں گے somewhere before mock تاکہ آپ کا اس میں final accounts and partnerships کبھی cover ہو جائے daily تو test پچھے نہیں ہو سکتا نا میں نہیں daily check کر سکتی ٹھیک ہے چلیں جی تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا partnerships کا ٹھیک ہے جی تو ایک قسم کا یہ ہمارا آخری topic یہ ہے صحیح ہے so we're starting with our last topic mashallah الحمدلللہ اچھی pace ہماری رہی we've been able to practice a lot جتنے بھی ہمارے question topics اس میں ہم نے practice بھی ٹھیک ٹاک رکھی اور ہم لوگ time پہ بھی ہیں تقریبا 27 28 29 30 31 پاس 5 دن ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو partnership start کرتے ہیں تو جو لوگ میں ہاں سے ذلیخہ آپ کو میں جو یہ بتانا پڑے گا کہ partnership کا جو syllabus ہے وہ آپ کا پہلے سے change ہوا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ کے پاس partnership کے اندر نہیں اسمان پہلے ہوتا تھا tough آپ کی attempt سے syllabus change ہوا ہے نا تو partnership جو ہے اس کے اندر changes in partnership structure جو tough اور وہ tough تو نہیں تھا اس میں time بہت زیادہ لگتا تھا اور اس میں چیزیں بہت زیادہ یاد رکھنے والی تھی تو جو مشکل والا portion ہے وہ اب intro سے نکل کے FFR1 میں چلا گیا تو آپ لوگ کی attempt میں اب پہلی دفعہ دیکھو basic partnerships اب full-fledger طریقے سے پہلی دفعہ test ہوگا let's see کہ وہ کس طرح کا سوال دیتے ہیں لیکن ہماری expectation یہ یہ کہ اب ہاں FFR1 تھوڑا اور tough ہو گیا تو ہماری expectation یہ یہ کہ partnership کا basic سوال آئے گا تو basics کے اوپر ہم نے focus کرنا ہے اور basics ہماری بہت آسان ہے بہت اس میں کوئی assets کوئی مشکل والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے انٹرو کے syllabus میں financial statements بنانے کو کس کس کی ہیں sole trader کے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک sole owner جو کہ ایک dealing business کرتا ہے یعنی کہ manufacturer کا آپ کے syllabus میں شامل نہیں ہے جو ہم نے ابھی final accounts کے ٹاپک میں جو سارے questions ہم نے کیا ہے تو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ وہ سارے کے سارے ہیں sole trader یعنی کہ وہ ایک single owner ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ ایک چیز کو ایک جگہ سے خرید کے دوسری جگہ پر بیچتا ہے manufacturing process اس میں involved نہیں ہے دوسرے جو financial statements آپ کے included ہے syllabus میں وہ ہیں ایک partnership concern کے ٹھیک ہے ایک partnership میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بالکل جو شروع میں ہماری classes ہوئی تھی اس کے اندر جب ہم نے types of business entities کی بارے میں پڑھا تھا تو we also studied about partnerships right تو partnership is what partnership is an association of two or more persons who have agreed to share the profits or losses of the business carried on by all or any one of them acting for all یہ آپ کی definition study text میں موجود ہے بالکل ٹھیک one for all and all for one yes ٹھیک ہے لیکن یہ terminology لئے یہ phrase لکھنا نہیں ہے exam میں سے یہ یہ تھوڑا سا slang اس میں آ جاتا ہے this is kind of like a proverb تو partnerships کے لئے کیا چیز ہے کہ سارے partners کیا کرتے ہیں law میں بتایا ہے لکھ سکتے ہو law میں لکھ سکتے ہو accounting میں بہتر ہے stick to the definition ٹھیک ہے but yes this is a good way of remembering it کہ کیا one for all and all for one right بالکل ٹھیک اس میں آپ کے پاس کیا سے situation ہوتا ہے اس میں principle of agency ہوتی ہے کہ اگر ایک partner کوئی deal کرتا ہے کوئی agreement کرتا ہے اور باقی partners کو نہیں بھی پتا تو ہم کہیں گے ہم ایسے ہی کہیں گے جسنا باقی partners کو بھی پتا تھا اس بارے میں right کیونکہ پوائیڈ نہیں کر سکتا کوئی liability یا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں آپ کو یہ goods بیچنے ہیں میں تو نہیں بیچ رہا آپ کو یہ بات غلط ہو جائے گی ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا right صحیح جی تو partnership کی کچھ تو general features ہیں جو کہ جو لوگ law پڑھ رہے ہیں ان کو تو زیادہ بات ہیں ان کو تو اور زیادہ پتا ہے accounting کے point of view سے partnership کی جو legal formalities ہیں جو legal بات ہیں نا اس کو ہم نے focus نہیں کرنا ہم نے دیکھنا ہے اس کی accounting کو تو ہم لوگوں نے ابھی so far کیا کیا ہے ہم لوگوں نے ابھی سارا ایک soul trader کی accounting پوری سیکھ لی ہے A سے لے کے Z تک ہے نا soul trader کی ہم نے accounting ساری سیکھ لی starting from the double entry till the preparation of financial statements اب جب ہم partnerships کی accounting پر آتے ہیں تو partnerships کی accounting بھی ایک soul trader سے مختلف نہیں ہوتی there are just a few differences between accounting of a partnership and that of a soul trader اور ہم لوگ focus کریں گے ان differences پہ ٹھیک ہے کہ کیا different چیزیں ہیں باقی ساری چیزیں اس میں same ہیں جیسے بلکل manufacturing کے اندر کچھ additional چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ F.A.R.1 میں پڑھو گے ٹھیک ہے اس میں costs of goods manufactured conversion costs اور وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں بلکل سلائٹ سا difference ہے لیکن manufacturer کا ہے different different تو ہے ٹھیک ہے اگر آپ partnerships پر آ جاتے ہیں جب ہمیں partnership کے financial statements دیکھیں گے تو وہ ہمیں ڈکٹو کسی soul trader کے financial statements کی طرح ہی نظر آئیں گے statement of financial position ویسے ہی بنے گا non current assets نظر آئیں گے current assets نظر آئیں گے equity and liabilities equity and liabilities کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں صرف equity کا portion ہوگا جو کہ different ہوگا کسی soul trader سے تو آپ کے پاس جو different ہے چیز وہ کیا چیز ہے وہ صرف اور صرف equity portion ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو equity portion different ہوگا کیوں different ہوگا میں بھی بتاتی ہوں اور ایک اور چیز بھی different ہے partnerships کے اندر ایک اور چھوٹا سا statement بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں profit and loss appropriation account اس نام کی چیز ہم لوگوں نے soul trader کی accounting میں کبھی نہیں پڑی ہم نے یہ دیکھا کہ ایک SOCI ہوتا ہے ایک statement of financial position ہوتا ہے ہمیں صرف یہ دونوں چیزیں بنانی ہوتی ہیں partnership کے case میں اب آپ کو ایک تیسرا چھوٹا سا statement بھی بنانا پڑے گا جس کو کہتے ہیں profit and loss appropriation account اور اس میں آپ کو کونسے area میں different نظر آئے گا statement of financial position کے equity portion میں آپ کچھ different سی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ equity portion partnership کا different کیوں ہوتا ہے وہ اس لئے ہوتا ہے sold trader کے equity میں سارا کا سارا پیسہ صرف ایک ہی بندے کا ہمیں reflect کرنا ہوتا ہے سارا کا سارا capital صرف ایک ہی بندے نے provide کیا ہوتا ہے پورا کا پورا net profit اسی کو belong کرتا ہے ساری کی ساری drawings اسی نے کی ہوتی ہیں جب ہم ایک partnership کی بات کرتے ہیں تو now there are more than one owners اس وجہ سے اس کا equity portion بھی اب کیا ہو جائے گا اب equity portion میں دو تین چار جتنے بھی partners ہیں ان سب کے ناموں کے ساتھ الگ الگ ان کے respective amounts نظر آ رہے ہوں گے right so there is this one difference اب جب ہم equity portion کو further discuss کرتے ہیں تو اب میں آپ کو ذرا سکھاؤں گی اس کے اندر کہ equity portion کے اندر جب equity کے اوپر ہم focus کرتے ہیں یہ تنی بات تو سمجھ میں آگی نا کہ صرف ایک equity کی چیز ہے جو کہ different ہے کیا difference ہے کہ sold trader میں صرف ایک ہی آپ کا equity provider تھا تو اس کے اندر obviously presentation تھوڑی different ہوگی اور جو آپ کا partnership ہے اس کے اندر now there are more than one owner is involved تو اب اس کے اندر تھوڑی بہت تو differences ہوں گے na obviously تھوڑی سے تو حل چل مچے گی تھوڑا سا different تو ہوگا sold trader کے compared presentation وغیرہ تو اب جب ہم آتے ہیں اب ہم ذرا focus کرتے ہیں کہ equity portion کو اب ہم further دیکھتے ہیں ٹھیک ہے partnerships کے اندر equity سے related accounting جو ہے وہ دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے partnership کی equity میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دو policies ہو سکتی ہیں یعنی کہ management کے پاس choice ہے کہ وہ equity سے related accounting جو کرے اس کے اندر maintain کرے something called fluctuating capital accounts ٹھیک ہے ایک تو اس کے پاس option یہ ہے کہ وہ equity کی accounting کرے under fluctuating capital account اور اس کے پاس دوسرا option کیا ہے کہ وہ equity accounting کے لیے کیا use کرے fixed capital accounts اب اس میں فرق کیا ہے فرق صرف t accounts کا ہے fluctuating capital account اب آپ کو پتا ہے equity کے اندر کیا ہوتا ہے capital account ہی تو ہوتا ہے soul trader کا ذرا دماغ میں لکھ رہا ہی equity portion کیا ہوتا تھا capital add net profit less drawings ہے نا capital less net loss less drawings تو ہمیں نظر آتا تھا ایکوٹی کے اندر major چیز کیا ہوتی ہے capital account major ہوتا ہے نا اس میں پھر ہم نے جتنا بھی profit کمائے ہوتا ہے وہ ہم add کرتے ہیں اور جتنی بھی drawings ہو رہی ہوتی ہیں وہ less کر دیتے ہیں right اب یہاں پہ اگر آپ کا business کی policy یہ ہے partnership کی policy یہ ہے کہ وہ fluctuating capital accounts maintain کر رہی ہے بالکل یہ اسی طرح کا concept ہے جسرا میں نے آپ کو depreciation میں two account single account method نہیں بتایا accounting کے methods ہیں وہ accounting کی policy ہے کہ accounting آپ double entries pass کر رہے ہو تو اس میں 2 accounts involve ہو رہے ہیں single account involve کر رہے ہو بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ہے fluctuating capital account کی اندر equity میں صرف ایک ہی account آ رہا ہوگا اور اس کا نا title ہوگا partners capital account that's it ٹھیک ہے اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ اس کی بلکل tension نہ لیں صرف اب ذرا format note کر لیں for example ہمارے پاس دو partners ہیں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی obviously equity is represented with capital تھے نا آپ کو ایک چیز نظر آئے گی partners capital accounts کے نام سے آپ جب اس capital account کے اندر جھانکیں گے ایک 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 بناتے ہیں اور اس کے دو columns بنا لیتے ہیں ایک column ہے partner a کا دوسرا column ہے partner b کا بناتے ہیں are you getting my point اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ ذرا partners کا capital account میں دیکھیں capital account کا میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ capital account کا ہمیشہ credit balance ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم پہلے ڈسکاس کر رہے ہیں fluctuating capital account کو ٹھیک ہے اب fluctuating capital account میں اتنی بات تو آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ اس میں ہمیشہ balance brought down آئے گا credit site پہ ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا اچھا اب سول ٹریڈر کا ایکوٹی پورشن اپنے دماغ میں لے کر آئیں ایکوٹی میں increase کس وجہ سے ہوتا ہے اگر during the year business profit کماتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں capital میں اس کو ایڈ کرتے ہیں ہم اپنی ایکوٹی کو بڑھاتے ہیں بالکل اسی طرح سے یہاں پہ کیا ہوگا اب آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ آپ کے پاس partnership ہے partnership میں profit جو ہے وہ share ہوگا between the two partners ہے نا تو ہر partner کا share or profit would lead in an increase in its capital in his capital کیوں ہوگا اب بھی بات ساری سمجھ میں آئے جائے گی صرف اب اس کو نوٹ کر لیں صرف format میں ایک کام کرتی ہوں میں format پہلے آپ کے سامنے لکھ دیتی ہوں آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے وہ یاد کرنے والی چیز ہے اور پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ایک کر کے discussion کریں گے تحمل کے ساتھ سب چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی just give it some time ٹھیک ہے share or profit ہو گیا یا ایک کام یہ کریں بلکل بلکل profit کو partners میں الگ الگ کریں گے partner a کا share اتنا partner b کا ادھر ٹھیک ہے ایک کام یہ کریں اس کو یہاں پہ لگ دیں اس طرح سے کر دیں ٹھیک ہے آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے یہ جلدی سے فارمات نوٹ کر لیں یہ آپ کا کمپلیٹ فارمات ہے پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹس کا انڈر فلکٹویٹنگ کیپٹل اکاؤنٹ میتھڈ پولیسی اب ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکاس کرتے ہیں سب نے کر لیا نوٹ ہمیں یہ بات یاد رکھیں بیلنس براد ڈاؤن ہمیشہ آئے گا کریٹ سائٹ پہ کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر بیلنس براد ڈاؤن آئے گا ہمیشہ کریٹ سائٹ پہ اور بیلنس کریٹ ڈاؤن ہمیشہ ڈیبیٹ سائٹ پہ آئے گا کیونکہ پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ کا پارٹنرز کا کیپٹل بیلنسز کا نیچر ہمیشہ کریٹ ہی ہوگا ہے نا obviously پارٹنر نے اگر پیسہ انویس کیا ہوئے کسی اونر نے انویس کیا ہوئے تو اس کا نیچر کریٹ ہی ہونا ہے اگر کیپٹل اکاؤنٹ کا نیچر ڈیبیٹ ہو جائے گا تو وہ اونر کیا اونر کہلائے گا کیا وہ پارٹنر پارٹنر کہلائے گا نہیں کیونکہ اگر اس کے کیپٹل اکاؤنٹ کا ڈیبیٹ بیلنس آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹا اس نے بزنس سے پیسے لیے ہوئے زیادہ انویسٹ انویسٹ کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے نا تو he won't be turned as an اونر انیمور he won't be a پارٹنر انیمور یہاں تک بات کلیر ہے اب ذرا ایک ایک کر کے ہر کمپوننٹ کو ہم کر لیتے ہیں ڈسکس جس میں سے یہ والا کمپوننٹ ڈسکس کرنا سب سے آسان ہے آپ کے پاس سال کے شروع میں بچے جواد وہ کرنٹ اکاؤنٹ کی اندر آ سکتی ہے capital اکاؤنٹ میں کبھی بھی نہیں ہوگی نہیں ٹھیک ہے capital اکاؤنٹ میں ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ جی owner کا debit balance آ رہے ہیں کیونکہ پھر وہ owner ہی نہیں کہلائے گا owner تو وہ نہ چاہیے نا جس میں نہیں نہیں بچے can't even be supposed no یہ تو آپ underline underline ایک چیز کو وہ کر رہے ہو خراب کر رہے ہو capital اکاؤنٹ میں کبھی بھی debit balance نہیں آئے گا owner کون ہوتا ہے owner وہ ہوتا ہے جس نے کچھ پیسہ لگایا ہوا ہو business میں لیا ہوا تھوڑی ہوتا ہے اس نے الٹا اس نے تو لگایا ہوا ہوتا ہے تب ہی تو وہ qualify کر رہے ہیں being an owner right تو اس کو ہمیں بس اپنے پاس لکھ لو کہ capital اکاؤنٹ میں کبھی بھی debit balance نہیں ہوگا ٹھیک ہے بلکل drawing سے capital اکاؤنٹ کو debit کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کر رہے ہیں حالانکہ کرتے نہیں ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے capital اکاؤنٹ will never be debited right لیکن اب یہاں پہ partnership میں تھوڑے سے ہمارے rules change ہو جاتے ہیں partnership میں تھوڑی ہماری accounting change ہو جائے گی sold trader کے لئے اگر کوئی drawings ہوتی ہیں تو ہم drawings کو debit کرتے ہیں cash credit کرتے ہیں یا inventory credit کرتے ہیں یا fixed asset credit کرتے ہیں یہاں پہ اگر owner کوئی چیز withdraw کر رہا ہے تو ہم drawings کا account debit کرنے کی بجائے capital اکاؤنٹ کو debit کریں میں ساری double entries لکھوا دوں گیا آپ فکر نہ کریں ٹھیک ہے نہیں نہیں بچے وہ پھر owner نہیں کلائے گا جواب let's not go into that ٹھیک ہے بس اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے capital account پہ ہمیشہ credit balance ہی آئے گا چلیں آگے چلتے ہیں اب ایک ایک کر کے کرتے ہیں capital invested during the year اب ہوگا کیا اب اتنی بات تو آپ کو پتا ہے یہ تو sold trader میں بھی ہم کرتے ہیں نا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ owner نے further capital invest کیا business کے اندر تو اس کی double entry کیا پاس ہوگی اس کو میں یہاں پہ ایک ایک کر کے double entries بھی لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ capital جو ہے وہ کسی بھی فارم میں invest ہو سکتا ہے نا وہ cash بھی ہو سکتا ہے وہ fixed asset بھی ہو سکتا ہے وہ inventory بھی ہو سکتی ہے inventory تو خیر نہیں وہ purchases ہو سکتی ہے right کہ وہ purchases کر لے on behalf of the business تو capital invested during the year میں میں اس طرح سے کر رہی ہوں cash یا fixed asset یا purchases etc debit ہوں گی اور کیا credit ہوں گی اس particular partner کا capital account کے اندر column ہے نا اسی لئے تو یہ credit پہ آ رہے ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے جسے اگر partner a نے further capital invest کیا تو partner a نے جتنا بھی capital invest کیا ہوگا اسے ہم partner a capital account کر دیں risk ڈیوی ہوگی بھی اے ان ون اگر اس نے خریدی تھی اپنے personal پیسے کو یوس کرتے ہوئے on behalf of the business you're getting my point the capital invested during the year کی double entry pass ہوتی ہے یہ پھر ہم آتے ہیں آگے اب آگے یہ کیا چیز ہے interest on capital یہ کیا چیز ہوتی ہے to encourage more partners to encourage the partners to invest more and more capital into the business اب دیکھیں یہ سارا کام کون agree کر رہے ہیں کہ interest دینا ہے capital پہ یا نہیں دینا یہ سارا کام A اور B ہی آپس میں agree کر رہے ہیں اب ایک بات مجھے ذرا یاد کرائے گا میں نے آپ کو partnership deed کے بارے میں بھی بتانا ہے اب ہوگا کیا ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ capital invest encourage کرنے کے لیے A اور B کیا agree کر سکتے ہیں کہ چلو ایک کام یہ کرتے ہیں capital پہ interest رکھتے ہیں یہ ان کے لیے encouragement کیسے ہے partner A نے for example اگر 100 روپے capital invest کیا ہے اور اگر انہوں نے agree کیا کہ ہم لوگ interest on capital رکھتے ہیں at the rate of 5% تو 100 روپے پہ partner A کو 5 روپیز کی entitlement ہوگی بات سمجھا رہیے تو اگر وہ capital increase کر کے 200 پہ لے آتا ہے تو اس کو کتنے کا interest ملے گا پھر 10 روپے کا اگر وہ capital increase کر کے 300 پہ لے آتا ہے تو اس کو کتنا interest ملے گا 15 روپے تو وہ زیادہ سے زیادہ investment کرنے کی سوچے گا کیونکہ وہ کہے گا کہ اس طرح تو پھر مجھے business سے پیسے مل رہے ہیں بات سمجھا رہیے اب partnership کے point of view سے آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے expense ہو گیا interest expense یہ ایک ایسا item ہے ایسی چیز ہے جو کہ business pay کرے گی partners A اور B کو ہم business کے point of view سے accounting کر رہے ہیں تو یہاں پہ interest on capital credit کیوں ہو رہا ہے partner کے capital اکان میں دیکھیں ایک owner جو ہے نہیں نہیں بچے income ہے partners کی business کے لئے تو expense ہو گیا نا اب یہ ذرا ایک بات غور سے سنیں دیکھیں جب ہم owners کی بات کرتے ہیں نا اب جس طرح میں اگر آپ کے سامنے soul trader کی بات کروں ہم لوگ equity کا portion کیسے بناتے ہیں ہم equity کے اندر یہ کرتے ہیں opening capital add net profit اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ drawings ہوں ہر سال ہو سکتا ہے کہ کوئی drawing ہی نہ ہو اب ذرا یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ equity کی calculation کرتے ہوئے equity کیا ہے equity is a bigger picture of capital ہے نا کہ کتنا پیسہ لگا ہوا ہے کسی بھی owner کا اس business میں یہ ہوتا ہے equity ہے نا capital کیا ہے وہ پیسہ جو نے اپنی جیب سے لگایا business کے اندر اس میں ہم net profit کو add کیوں کر رہے ہوتے ہیں equity calculation اس طرح سے کیوں ہوگی کیوں کہ دیکھو آپ نے ہمیشہ یہ بات تضیم کرنی ہے کہ owner جو ہے وہ business کا بھلا سوچے گا ٹھیک ہے اب ہوا کیا let's say میں نے ایک business شروع کیا 100 روپے سے اب پورا سال گزرا اور میرے business نے 20 روپے کا profit کمایا وہ profit کس کا ہے owner کا profit ہے ہم نے یہ کہنا ہے کہ the owner will always think positive for the business وہ کیا کہے گا کہ business نے جو 20 روپے کا profit کمایا ہے نا وہ business میں ہم reinvest کر دیتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ closing equity کتنی آئی owner year end پہ owner نے کتنے پیسے لگائے وے 120 روپے جس میں سے 100 روپے سے اس نے بزنس شروع کیا تھا 20 روپے کا profit کمایا during the year اور decide یہ کیا کہ اس کو اسی میں ہی رہنے دیتے ہیں business میں ہی واپس سے لگا دیتے ہیں تو this would be treated as what as ایک قسم کا reinvestment of profit is treated as an increase in equity as an additional capital investment right لیکن یہ وہ پیسہ ہے جو کہ owner نے اپنی جیف سے نہیں نکالا business میں ہی generate ہوا تھا اور business میں ہی واپس ڈال دیا یہاں تک میری بات سمجھ آرہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ drawings ہونا ضروری نہیں ہے اب اگر owner جو ہے یہ پیسہ withdraw کرنا چاہے وہ اس کی مرضی capital میرا میں لکھوں گی سو روپے اس میں میں ایک دفعہ net profit کو add ہوتا ہوا ضرور دکھاؤں گی اور پھر میں الگ سے نیچے drawings کو less کروں گی 20 کو میں یہاں پہ minus کر دوں گی جو میں نے profit کمایا اس میں گھر لے چلی گئے وہ آپ کو explicitly question میں given ہوگا یعنی کہ یہ special قسم کی آپ خاص طور پہ drawing کرتے ہو تو drawing treat ہوگی آپ یہ نہیں کہوگے کہ profit اگر business نے کمایا تو میں سیدھا سیدھا گھر لے جاؤں گی نہیں ہم نے یہ کہنا ہے کہ the owner will always think about the betterment of the business اور وہ پہلے instance پہ یہ چاہے گا کہ اس کی جتنی بھی entitlement بنتی ہے profit کی وہ business میں reinvest کر دے یہاں تک سمجھ آ گیا جی زلیخہ محسین یہاں تک لے رہے جوان عثمان چلیں اب ذرا ادھر آتے اب اب اسی concept کو یہاں پہ apply کرنا ہے partners owners ہیں partners بھی business کا بھلا سوچیں گے چلو balance brought down تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ سال کے شروع میں کتنا capital تھا رائیٹ اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کہ capital invested بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جی اس نے fresh اپنی جیب سے اور کتنا پیسہ لگایا اب ادھر آ جائیں ذرا interest on capital credit کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا تھا owners کو پیسے دینے تھے کس چیز کے انہوں نے capital جو invest کیا ہے جو owner نے capital invest کیا تھا تو business نے obviously owners ہی policy makers ہیں owners نے یہ decide کیا تھا کہ ایک دوسری کو زیادہ سے زیادہ capital invest کرنے کے لئے انہوں نے آپس میں discuss کیا تھا کہ interest on capital رگ دیتے ہیں جو انسہ partner زیادہ capital invest کرے گا اس کو interest بھی زیادہ ملے گا business کی point of view یہ کیا چیز ہے یہ expense ہو گیا business کی جیب سے جائے گا business pay کرے گا اپنے partners کو یہ interest right اب ہم یہ کہیں کہ چلو owner interest owners نے interest تو لگا دیا لیکن وہ پہلے instance میں کیا کہیں گے کہ ہم اس interest کو بھی reinvest کر دیتے ہیں بزنس کے اندر میری بات سمجھ owner کو یہ پیسہ ملنا چاہیے business میں سے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پہلے instance میں owners کیا چاہیں گے کہ وہ یہ interest on capital بھی واپس لگا دیں business کے اندر یعنی کہ اپنی جیب میں نہ رکھیں یہ ادھکن کو جتنے بھی پیسے ملنے چاہیے تھے business سے وہ بزنس سے لے نا وہ business میں واپس سے ڈال دیں کہ یہ this should be treated as an increase in our capital ٹھیک ہے this should be treated as an increase and equity بات سمجھ آرہیے کہ یہ پیسے ہمیں business سے ملنے چاہیے تھے بلکل یہی ویسی طرح کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک اونر نے net profit وہ گھر نہیں لے کے گیا تو وہ کیا کر دیا اس نے کہ یہ ideally logically اگر دیکھا جائے تو یہ اونر کی حق اونر کا حق ہے اونر چاہے تو یہ پیسہ گھر لے کے چلا جائے کوئی اس کو روک نہیں رہا لیکن ہم کیا کہیں گے کہ اگر آپ question میں given یہ ہے کہ ڈروائنگ نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اونر نے وہ 20 روپے گھر لے کے جانے کی بجائے کہا کہ اس کو واپس بزنس میں لگا لیتے ہیں یہاں پہ بھی ہم کیا کہیں گے کہ اونر کا پہلے انسٹانس پہ یہی پریفرنس ہوگا کہ اس کو جو بزنس سے پیسے ملے ہے نا انٹرس کے نام پہ وہ واپس بزنس میں لگا دے تو یہاں پہ بھی بلکل کیا ہو جائے گا نیٹ پروفیٹ ایڈیشن کی طرح انٹرس ان کیا پارٹنر کا کیا پیسہ اکاؤنٹ ہو رہا رہا ہے کریڈٹ برڈ جیسے اونر نے پیسہ فردر لگائے یہاں تک لیر ہے شیئر اور پروفیٹ کی وہی کہانی ہے جو یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں دوسرے طریقے سے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی ٹھیک ہے تو اب تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جی اونر نے پروفیٹ کمایا تھا بزنس سے لیکن اونر کیا کہہ رہا ہے کہ اس پروفیٹ کو ری انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں بزنس کے اندر تو اونر کا کیاپٹل اکاؤنٹ بھی آپ نے کریڈٹ کر دیا بڑھا دیا اسی طرح ہاں بلکل کہ اس نے جتنا بھی کمایا ایک تو اس نے کمائی کی کس سنس میں پارٹنر نے کمائی کی بزنس سے انٹرس ہم کیاپٹل کے نام پہ پھر اس نے پروفیٹ بھی کمایا ہوگا بزنس سے وہ بھی اس نے واپس لگا دیا پھر ہو سکتا ہے کہ پارٹنر آپس میں یہ اگری کریں کہ مسٹر اے اور بی ویسے تو دونوں انوالڈ ہوں گے ڈیسیجن میکنگ میں لیکن فار اگزامپل پارٹنر شپ میں اگریمنٹ اس طرح کی ہوئی ہے کہ مسٹر اے کی رسپانس بیلیٹیز کچھ زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اے اور بی نے میچولی اگری کیا کہ مسٹر اے کو انٹرس اون کیپٹل اور شیر اور پروفٹ کے علاوہ سیلری بھی ملا کرے گی منتھلی سیلری بھی ملا کرے گی کیونکہ وہ ایڈمنیسٹریٹیو بھی مور ایکٹیو ہیں دن بھی اگریمنٹ پہ ڈیپین کرتا ہے ٹھیک ہے انٹرس اور شیر اور پروفٹ میں اتنا بڑا ڈیفرنس ہے انٹرس اور کیا ہوتا ہے جو کپٹل انویسٹ کیا ہوئے اس پہ آپ کو سود مل رہے شیر اور پروفٹ کیا ہے بزنس نے جو ایکٹیوٹیز کی جو آپ پروفٹ کیے سیلز میں سے سارے آپ ایکسپنس کیے اور آپ کی پروفٹ بچائیے پروفٹ کس کو بلانگ کرتا ہے پارٹنرس کو بلانگ کرتا ہے انٹرس ان انٹریلی ڈیفرن شیر اور پروفٹ ہے شیر اور پروفٹ ہے کہ جو بھی پارٹنرش بزنس میں جو بھی سیل اور پرچیز کی جو بھی اس نے ایکسپنس انکر کی ان سب کو نیٹ آف کرنے کے بعد شیر بچتا ہے شیر اور پروفٹ ہے اور انٹرس ان کپٹل کیا ان کو مل رہے کہ جی آپ نے جتنا کی پروفٹ کیا اس کی پر یہ سود لے لیں that is not related to your operations sale purchases کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک چیز آگئی پارٹنر سیلری کیا چیز وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہاں سی کمایا وہ بھی اسی میں سی کمایا obviously وہ بھی جو پی ہوگا وہ آپ کو پروفٹ میں سی پی ہوگا یہ بات اب آپ سمجھ میں آ جائے گی just give it some time ٹھیک ہے ابھی صرف آپ دیکھو اگر آپ بہت زیادہ logic میں سلے جاؤ گے تو آپ کو focus ہٹ جائے گا یہ چیزیں exam نیبل نہیں آپ صرف format کو یاد بھی کر لوگے بچے مجھ سے نہیں بات سمجھ میں آ جائے گی give it time میں اس لئے کہہ جوں تھوڑا سا time دو اب صرف اس پہ فوکس کرو کہاں سے آیا یہ کہاں سے ملے گا سب سمجھ میں آ جائے گا profit and loss appropriation account بناؤوگی سب سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ اب اس اب format کو یاد کر لو بس ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہے partners کو salary بھی مل سکتی ہے پارٹنرز کی salary ان کا حق ہے وہ چاہیں تو اس کو گھر لے کے جا سکتے ہیں لیکن ہم کیا کہیں پہلے instance میں the partners will want کہ وہ salary بھی reinvest ہو جائے business کے اندر ہے نا تو اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں capital account کو کر رہے ہیں credit یہاں تک لے رہے اب وہ salary بھی کہاں سے pay off ہوگی یہ سب سمجھ میں آ جائے گا بس اتنی بات سمجھ جتنا بھی partner کی salary بھی سائٹ پر آ جائیں اب اگر آپ کا net profit equity کو بڑھاتا ہے اب محسن ابھی میں ان کی entries نہیں بتا رہی جو باقی سارے items ہیں ان کی میں entry ابھی نہیں بتا رہی جب میں profit and loss appropriation account کر رہنگی تب میں ان کی entries لکھوا دوں گی ابھی میں سب آپ capital invested کی entry لکھوا آئی ہے باقی سب کی entries لکھو آنگی لیکن ابھی تھوڑے time کے بعد profit and loss appropriation account کرنے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آئے گی اس میں میں آپ double entries لکھوا دوں گی چلے تو اب جس طرح net profit کی وجہ سے ہمارا equity بڑھتا ہے net loss کی وجہ سے ہمارا equity کم ہونا چاہیے یعنی کہ net capital کم ہو جانا چاہیے تو اگر situation یہ ہے کہ اس سال partnership business نے profit نہیں کمایا الٹا loss کمایا ہے تو اس سے کیا ہوگا partners کے capital balances ہو جائیں گے کم debit ہو جائیں گے opposite ہو جائے گا ہے نا اس کی بھی کیا double entry یہ بھی میں بعد میں دکھاؤں گے اب ادھر آ جائیں اب بات وہی آتی ہے اب یہاں پہ ایک اور difference آ گیا کس میں sold trader اور partnership کے درمیان آپ کو میں نے اس بات کا رٹہ لگوایا ہے کہ capital account can never be debited ہے نا capital account can never be debited اگر drawings ہو رہی ہیں تو capital account debit نہیں کرنا drawings کا account debit کر کے cash credit کرنی ہے اب partnership کے اندر آ کے ہم اس بات کو بھی کر دیں گے change partnership میں بھی drawings کا کوئی account نہیں ہوگا الگ سے owner جتنی بھی drawings کرے گا وہ debit ہوگا capital account کے اندر ٹھیک ہے یہاں تک لے رہ تو double entry کیا پاس ہوگی capital account debit cash inventory fixed asset جو بھی چیز وہ چیز credit ٹھیک ہے اس کی بھی میں double entry لکھوا دیتی ہوں capital invested during the year اور drawings during the year ان کی double entry ہوگی respective partners capital account debit یہ ہو جائے گا debit اور کیا credit ہو جائے گا وہ depend کرتا ہے کیا withdraw کر رہے cash fixed asset bank inventory یہ ہو جائے گا credit ٹھیک ہے یہاں تک لے رہے اچھا اب ایک اور چیز ذرا سن لیں ایک partner جو ہے وہ کون سے پیسے اپنے withdraw کرے گا وہ کیا چیز withdraw کر سکتا ہے وہ چار چیزوں میں سے drawing کر سکتا ہے ایک اس نے جو original capital invest کیا تھا to start a business ہو سکتا ہے وہ drawing کرے اس amount میں سے وہ کہے کہ میں وہ amount ختم کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو چیز ہو گئی وہ دوسری چیز یہ کہ اس سال اس نے جو profit کمایا ہے share of profit ہو سکتا ہے وہ گھر لے کے جانا چاہ ہو in the form of cash in the form of fixed asset in the form of inventory you getting my point ایک تو وہ drawing کر سکتا ہے کس کے against جو اس نے original capital invest کیا تھا دوسرا وہ وہ پیسے گھر لے کے جانا جا سکتا ہے یعنی کہ وہ اپنا original capital کام نہیں کر رہا وہ کیا کر ہوتا نہیں رہنے دینا چاہ رہا ہوں soul trader کے بارے میں بھی situation ہے اور partner کے case میں بھی situation ہے یہاں تک بات سمجھ بات دماغ میں رکھیں ہم اگر interest on capital جب ہم calculate کریں تو پہلے step پہ ہمیں لازمان capital account کو credit کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے پہلے step پہ ہم اس کو credit ضرور کریں گے اور اگر ہمیں بعد میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ owner نے drawing کی تھی تو ہم اس کو الگ سے debit کرتے ہوئے یہاں پہ دکھائیں گے ہم کیا کہیں کہ جیسے ہی interest on capital کی calculation ہوئی ہم نے owner کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے ہم نے کیا کر دیا بزنس میں اس کو واپس ڈال دیا اب اگر owner خاص طور پہ جا کے اب اس کو پیسے کو نکال رہے تو وہ ہم اس کی double entry الگ سے record کریں گے ہم پھر کیا کریں گے اسی amount کو یا اس سے کم یا اس سے زیادہ amount کو کیا کر دیں گے یہاں پہ debit کرتے ہوئے دکھا دیں گے کیونکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ drawings ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر owner چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا share of profit گھر لے کے جائے تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے ہمیں لازمان اس share of profit سے owner کا capital account credit کرتے وے دکھانا ہوگا اور پھر ہم کہیں گے کہ اس نے اب یہ والا پیسہ نکال لیا بزنس میں سے اور وہ گھر لے کے چلا گیا بات سمجھ آرہی ہے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ transactions ہیں owner کو اس کا share entitled ہو نا اور owner actually اس کو گھر لے کے جائے یہ دونوں الگ الگ transactions ہیں الگ الگ events ہیں ہم نے پہلے step پہ یہ کہنا ہے کہ یہ share of profit owner کا حق بن گیا اور اب کیا کر رہے وہ owner اس کو گھر لے کے جا رہا ہے کیونکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ owner کا جو حق ہے وہ اس کو گھر بھی لے کے جائے وہ ہو سکتا ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیں یہاں کو اپنے حق کو گھر لے کے جا رہا یا نہیں لے کے جا رہا وہ اس کے اوپر depend کرتا ہے وہ اس کے پاس choice ہے ہم نے جیسے ہی share or profit calculate کیا ہم نے capital account credit کر دینا ہے اور اگر وہ گھر لے کے جا رہا ہے تو capital account کو credit کیا ہو اس کو پھر ہم debit ہوتا دکھا دیں گے اور اگر وہ گھر لے کے نہیں جا رہا تو وہ بس ایک دفعہ یہاں پہ credit ہو کے بس ختم وہ وہ ہی پہ credit ہی ہو رہا بس debit نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ رہیے انشاءاللہ question بنائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ capital invest کریں partners اسی طرح interest on drawings کو بھی agree کیا جا سکتا ہے تاکہ drawings کو discourage کیا جائے دیکھو partnership business کیا چاہے گا partnership business تو چاہے گا کہ میرے اندر زیادہ سے زیادہ capital invest ہو اور کم سے کم drawings ہو کیونکہ drawings ہونے کی وجہ سے تو وہ تو بالکل ٹھیک during the year جی تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اس بات کو agree کر سکتے ہیں کہ in order to discourage the partners شروع میں کر سکتا ہے مطلب نہیں یہ ہم interest in drawings during the year کی ہی بات کرتے ہیں کہ during the year جو drawing ہوئی اس کے اوپر ہی calculation کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں in order to یہ پارٹنر کو پی کرنا پڑے گا بلکل یہ بزنس کی کمائی ہے یہ بزنس کا expense ہے یہ بزنس پی کرے گا کس کو پارٹنر کو اور یہ کون پی کرے گا پارٹنر پی کرے گا بزنس کو ٹھیک ہے یہ بزنس کیا کرے گا بزنس in order to discourage more and more drawings وہ drawings کے اوپر interest رکھ سکتا ہے کہ جو پارٹنر جتنی زیادہ drawings کرے گا اس کو اتنا زیادہ interest پی کرنا پڑے گا بزنس کو ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے دیکھو اب یہ account ایک قسم کا کیا ہے ہمارا liability account ہے towards the partners ہے نا liability account ہوتا ہے نا capital account کہ owner نے کتنا پیسہ اپنا invest کیا گا یعنی کہ business کتنا زیادہ indebted ہے towards the partners right اب ہم یہا پہ کیا کرتے ہیں اب ہم یہا پہ اس کو ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں ہم ایک قسم کا یہاں پہ receivable book کر رہے ہیں from what from the partners you getting this point interest on drawings ہم کہ رہے کہ business یہ کہ رہے ہے کہ جی آپ نے اتنی drawings کی during the year ان کے اوپر اتنا interest بنا چلیں جی پے کریں پے ایکچلی کرتے نہیں لیندین ہوتا نہیں کیونکہ تو owners third party تھوڑی ہے اپنی party ہے یہ تو رہی تو ہم ایکچلی یہاں پہ کسی بھی چیز میں سوائے drawings کے اور capital invested کے cash یا bank یا fix inventory کچھ involve ہوتا ہی نہیں ہے صرف یہاں پہ accounting یہ ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے بات سمجھ آرہی ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم partners کا جو liability account ہے وہ پھر یہاں پہ ایک receivable ہم اس میں book کر لیتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں کیا تھیں باقی ساری چیزیں ایسی تھیں جس میں business liable تھا towards the owners ٹھیک ہے بالکل یہ account partners کی جیب بتاتا ہے کہ partners کی جیب میں partners جاتی ہوں partners capital account in other words کیا ہے liability account ہے business کا ٹھیک ہے business کی books میں liability account ہے liability towards whom towards the third parties no towards the owners of the business business کیا کہہ رہے مجھے owner کو یہ بھی پی کرنا ہے اس نے پھر فردر میرے میں capital invest کیا مجھے فیوچر میں یہ بھی واپس کرنا ہے مجھے اس کو interest on capital بھی دینا ہے ابھی تک دیا نہیں میں نے اس کو interest on capital بھی دینا ہے میں اس کو share of profit بھی دینا ہے میں اس کو سیلری بھی پی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ان سارے item سے آپ کیا کر رہے ہو business کیا کر رہے liability اکاؤنٹ کو کر رہا credit capital اکاؤنٹ کو کر رہا ہے credit اپنی liability بڑھاتا جا رہا ہے بلکل ٹھیک liability ہے نا partner نے کتنا پیسہ دیا ہو ہے business کو وہ یہ بتا رہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو کیا situation ہے owner نے capital invest کیا یہ تو سیدھا سیدھا نظر آ رہے کہ owner نے پیسہ دیا business کو ہے نا پھر owner یہ business کو کہہ رہے کہ میرا جتنا بھی interest on capital بنتا ہے نا یہ تم واپس رکھ لو ہے نا کس کا پیسہ ہے partner کا پیسہ ہے partner نے business کو فردر یہ پیسہ دے دیا پھر partner نے یہ کہ میرا جو بھی share profit ہے یہ بھی تم رکھ لو کس کا پیسہ ہے partner کا پیسہ ہے اس نے واپس business میں ڈال دیا liability بزنس کی بڑھ capital account credit ہو گیا پھر اب زیادی بات ہے اگر loss ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پارٹنرز نے گربر کر دی چلو جی liability account debit کر دو liability کم کر دو پھر اگر پارٹنر نے کوئی پیسے withdraw کر لی تو اینا در ورچ کیا ہو گیا business نے یہ جو پیسے دینے تھے پارٹنر کے اس میں سے یہ پیسے business نے دے دی پارٹنر کو واپس ہے نا بات سمجھ رہی ہے اسی طرح business نے یہ کہا کہ مجھے یہ پیسے پارٹنر کو دینے تھے یہ پیسے پارٹنر سے لینے ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا liability account کو debit کر وہ کیا ہوگی سال کے آخری دن business کہے گا کہ یہ سارا کام کرنے کے باوجود stronger party کون سی ہے partner یہ نا in any case owner ہمیشہ پیسے دینے والی position میں ہوگا owner کا ہمیشہ پیسہ پڑا ہوا ہوگا business کے پاس ورنہ وہ owner نہیں کہلائے گا right تو ہم یہ کہیں down ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ owner کا کتنا پیسہ ابھی بھی business کے پاس پڑا ہوا ہے یہاں تک clear ہے بات اب اس کو ہم fluctuating capital account کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر capital کا balance جو ہے وہ year on year بہت fluctuate کرتا ہے سال کے شروع میں balance brought down کچھ اور تھا آپ کو پتا ہے کہ last month اس سال profit یا loss تو ہو نا ہی ہو نا ہے بھلے interest on capital ہو یا نہ ہو بھلے salary والا clause ہو یا نہ ہو at least at least آپ share of profit یا share of loss تو ضرور نظر آئے گا ہے نا تو اس کی وجہ سے ہمارا balance brought down اور آئے گا اگلے سال کا carry down اور change ہوگا پھر اور fluctuate ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ fluctuating capital account میں accounting اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کا ہر سال balance carry down vary کرتا ہے بچے owner کا capital zero کبھی بھی نہیں ہوگا یہ بار بار کہہ رہی ہوں owner کا capital کبھی zero لائے بس اب اس کے اندر discussion نہیں کرنی format بس یاد کر لیں logic میں نہیں جا رہی ٹھیک ہے logic میں جاتے جائیں گے اور زیادہ confusion ہوگا ہمیں اور زیادہ time لگے گا that is not examinable at all it is important for you to just memorize the format memorize the format ki fluctuating capital account کے اندر partners کے capital account بنے گا کچھ اس طرح سے calculation کس طرح سے ہوگی سب آپ question میں given ہوگا اب میرے خیال سے کر دیتے ہیں یہاں تک رکھتے ہیں ٹھیک ہے کھل میں آپ fix capital accounts کا format لکھوا دوں گی آپ نے ان کو بھی یاد رکھ لینا ہے پھر ہم آج فوراں سے questions کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے اچھ خاصے questions کرنے ہے سنڈے کو بھی آپ کی class ہوگی timing میں confirm کر دوں گی شہیئے جی ہاں بس ٹھیک ہے تو اس کو لیکن آپ لوگ نے اپنے پاس note کر لیں recording کا کچھ نہیں پتا ہو سکتا upload ہو 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 سکتا upload نہ ہو اب سے onwards آپ نے کوشش کرنا ہے کہ noting properly کرتے رہے timely basis پہ ٹھیک ہے کیونکہ recording کا تھوڑا issue آرہا ہے space کی وجہ سے memory کی وجہ سے تو یہ سب نے note کر لیا چالیں ٹھیک ہے صحیح ہے اسمان جواد زلیخہ بہت لمبی discussion ہوگی اتنی لمبی discussion میں ہمیں جانا نہیں تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم میں دوبارہ ان items کے بارے میں logical discussion نہیں کرنی logical discussion بالکل بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے اب ہم stick کریں entirely towards the examinable approach ٹھیک ہے چلیں جی تو بس آپ پھر ایک ہی homework کے ابھی آپ نے spring 2016 کا question complete کرنے اور اگر تو اس میں problems ہوئے وہ والا جو icap question icap کی website جو اس کا suggestion solution ہے وہ بلکل ٹھیک ایسے یہ اس میں صرف ایک جگہ پہ صرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرق آئے گا میں آپ کو دکھا دی ہوں اس میں ایک جگہ پہ فرق کہا کس topic پہ solutions کے ساتھ نہیں solutions آپ لوگ خود کریں گے question class کے اندر جو questions کراؤں گی class کے اندر جو questions کراؤں گی وہ لوگ آپ اپنے registers میں خود کر رہے ہو گے یہ spoon feeding نہیں چلے گی آپ لوگ noting بھی تو کرو نا lectures کی اس طرح تو پھر اگر میں ہر چیز آپ کو uploaded پھر کچھ کچھ خود نہیں آپ کہو گے ساری چیز نے ہمیں written ملیں گی اب اگر آپ regular class لے رہے ہوتے live class لے رہے ہوتے میں آپ questions دیتی نہیں that's okay اچھا آپ کہ رہے ہو کہ other than class assignment additional practice questions ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہاں وہ تو میں کروں گے اچھا 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 کہ آپ یہ کہہ رہے کہ جو میں class میں questions کر دوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں میں انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ میرا تو ارادہ تو میرا یہ یہ کہ میں آپ کی complete practice کرا دوں گی مطلب جتنے بھی questions آپ کو کرنے چاہیے نا اس کے علاوہ دو تین کتابیں ہیں انڈین authors کی میں ان کی images لے کے نا کیونکہ میرے پاس اتنا time تو نہیں ہوگا کہ میں سارے questions type کر کے سلوشن بھی type کر کے پھر اپلوڈ کروں تو میں سوچی رہی ہوں کہ میں ان کی images لے پر پر اپلوڈ اپلوڈ سلوشن دو lms پہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہے چلیں اور ویسے انشاءاللہ ہم لوگ اچھے خاصی questions مدب 10-12 سوال تو ہم لوگ attempt کریں گے مختلف قسموں کے تو hopefully انہی کو اگر آپ go through کرتے رہوگے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ basic partnerships کے اندر اگین بہت زیادہ اتنی technicalities نہیں ہیں انٹرو کے سلویبس میں اتنی زیادہ مشکل partnership نہیں رہی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس میں مسئلانی ہوگا ٹھیک ہے جی چالیں